رات کے قریب تین بجے گلی اور بلی اپنے دو شون کو اس کے گھر شوڑ کر واپس اپنے گھر آ رہے تھے تب ہی اچانک سے راستے میں سکوٹر کا پیٹرول ختم ہو گیا اور اب گلی اور بلی کو پیدل چلتے ہوئے سکوٹر کھیج کر اپنے گھر تک لے جانا ہوگا لیکن گلی اور بلی کا گھر یہاں سے کافی دور ہے اور اگر انہیں پیٹرول نہیں ملا تو انہیں گھر پہنچتے پہنچتے صبح ہو جائے گی گلی اور بلی نے یہ جو راستہ اپنے گھر جانے کے لیے چونہ ہے یہ راستہ بہت قطرناک ہے اس راستے سے گزرنے والے کئی لوگ اپنی جان گوا چکے ہیں اور اسی در کی وجہ سے یہاں رہنے والے لوگوں نے اپنے گھر کو کھالی چھوڑ دیا ہے اور اب یہاں کوئی نہیں رہتا سوائے اس کھونی درندے کے جس کا نام ہے جیسن لیکن گلی اور بلی یہ بات نہیں جانتے اس لیے یہ دونوں پیٹرول مانگنے ایک گھر پہنچتے ہیں گلی دروازہ کھٹکٹا کھٹکٹا کر تھک جاتا ہے لیکن دروازہ کوئی نہیں کھولتا کیونکہ اس گھر میں کوئی رہتا ہی نہیں ہے گلی ماہیو سو کر واپس آ جاتا ہے اور بلی سے کہتا ہے کہ شاید اتنی رات میں کوئی بھی دروازہ نہیں کھولے گا ہمیں آگے چلنا چاہیے یہ کہہ کر دونوں اپنی سکوٹر لے کر آگے بڑھ جاتے ہیں لیکن جیسن نے انہیں دیکھ لیا ہے گلی اور بلی جیسے ہی آگے بڑھتے ہیں تو گلی کے نظر ایک کار پر پڑتی ہے جو اس کے سامنے ہی کھڑی ہوئی ہے گلی اور بلی دونوں اسے دیکھنے لگتے ہیں دونوں نے جب کار کو دھیان سے دیکھا تو پتا چلا کہ کار کی لائٹ چالو ہے یعنی کہ ضرور کوئی نہ کوئی کار کے آس پاس موجود ہوگا اور ہمیں ان سے تھوڑا پیٹرول بھی مل جائے گا یہ سوچ کر گلی اور بلی دونوں کار کے طرف چل دئیے کار کے قریب پہنچتے ہی دونوں کو پتا چلا کہ کار کے اندر تو کوئی نہیں ہے کچھ دیر کار کو پیچھے سے دیکھنے کے بعد دونوں آگے بڑھتے ہوئے یہ سوچنے لگے کہ یہ کار آخر ہے کس کی اور جس کی بھی یہ کار ہے وہ آدمی کار کی لائٹ جلا کر کہاں چلا گیا اب ان دونوں کو پیٹرول کیسے ملے گا تب ہی کسی کی فسفسانے کی آواز آئی گلی اور بلی نے جب سامنے دیکھا تو پایا کے سامنے کچھ لوگ آگ جلا کر بیٹے ہوئے ہیں ان میں سے ایک آدمی گلی بلی سے کہہ رہا تھا کہ یہاں سے چلے جاؤ اور شاید یہ کار بھی انہی لوگوں کی ہے گلی اور بلی وہاں سے چلے جانے کی بجائے ان چاروں کے پاس پہنچ گئے اور پہنچتے ہی بلی نے پوچھا وہ جو کار کھڑی ہوئی ہے کیا وہ آپ کی ہے گلی نے کہا ہمیں تھوڑا پیٹرول چاہیے تاکہ ہم اپنے گھر تک پہنچ سکیں ہماری سکوٹر کا پیٹرول ختم ہو گیا ہے پھر اس لڑکے نے جس کا نام کیون تھا اس نے بتایا کہ میرا دوست مائیکل پاس ہی کہ ایک پیٹرول پم سے پیٹرول لینے گیا ہے کیونکہ میری کار کا پیٹرول بھی ختم ہو گیا ہے جیسے ہی وہ آئے گا ہم تمہیں پیٹرول دے کر یہاں سے نکل جائیں گے تب ہی بلی نے کیون سے کہا تم ہمیں ہاتھ دکھا کر یہاں سے چلے جانے کو کیوں کہہ رہے تھے تب ہی کیون کی گرل فرینڈ مشیل بلی سے کہنے لگی کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ تم یہاں کسی مصیبت میں فسو یا پھر تمہاری وجہ سے ہم کسی مصیبت میں فسیں زیادہ شور شرابہ کرنے سے وہ کھونی جیسن ہم تک پہنچ سکتا ہے موسیقی 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 گلی اور بلی بھاگتے ہوئے جیسے ہی بارن کے اندر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے سامنے ایک سرکٹی لاش لٹکی ہوئی ہے گلی دیکھتے ہی سمجھ گیا ضرور یہ کیون کا دوست مائیکل ہے جسے کیون نے پیٹرول لینے بھیجا تھا بلی بولا یعنی کی مائیکل پیٹرول لینے جا ہی نہیں پایا جیسن نے اسے پہلے ہی مار ڈالا اور تبھی مشیل بھاگتی ہوئی گلی بلی کے پاس آئی اور کہنے لگی جیسن مجھے مارنا چاہتا ہے وہ میرے پیچھے ادھر ہی آ رہا ہے گلی اور بلی نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تب تک جیسن بارن کے کافی قریب آ چکا تھا یہ دیکھ کر گلی بلی اور مشیل فوراں اندر کی طرف بھاگے دوستو کیا ہوگا آپ گلی بلی اور مشیل کا کیا جیسن ان تینوں کو مار ڈالے گا کیا گلی اور بلی مردیں والے ہیں یہ سب ہم دیکھیں گے پارٹ ٹو میں تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے اور آپ اس کا پارٹ ٹو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں موسیقی 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 موسیقی